ہم اللہ علے والی میں موجود ہیں جہاں پر تقریباً یہ ایک رستہ گزرتا ہے تقریباً تیس فٹ کا جو کہ مین جیٹی روڈ پر لگتا ہے اس کے اوپر ایک ریلوے ٹریک بھی موجود ہے جہاں پر تقریباً دو یا تین دفعہ یہ ریلوے فارٹک جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے آج سے کچھ دیر پہلے ایسی سمڑے حال نے آکے اس روڈ کے اوپر دیوار لگا دی ان لوگوں کے احتجاج کرنے پر یہ دیوار تو گرا دی گئی لیکن ابھی تک ان کا دلینہ ی مطالبہ باقی ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بھائی آپ یہ بتائیے گا اس رستہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر یہ رستہ انیس سو چوبیس کا رستہ ہے یہ ٹھیک ہے ہمارا وہ ایسی صاحبہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے زیادی کر رہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے دیوار لگا دیا ہم عمران صاحب جب آتے ہیں تو ہم پور امن اپنا احتجاج ان سے رکار کروائیں گے آیا کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ رستہ تھا تو اب یہ کیوں بند کر رہی ہے ہمیں بھی تو پ سکول ہے جہاں سے ہزاروں بچوں کا فیوچر ہے ان پر ٹھیک ہے دس بارہ جو ہے مدرسی ہیں جہاں بچے بچنیاں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے پانچ ہزار گار ہے اور کوئی اس رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ بھی نہیں ہے جو اس عبادی کو لگتا ہو ہم عمران ہاں کے آنے پر آنے پر ہم اپنا احتجاج رکار کرائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ایسی صاحبہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے یہ سرہ سر زیادی ہے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی مریض ہو جائے تو ہم کدھر سے لے کے جائے ان کو جی بزرگو آپ کیا کہنا چاہیں گے سب اہلے سے ہم ترس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رستہ جو ہے نا عام رستہ شہرہ عام ہے یہ کھلنا چاہیے تاکہ یہ مریض جو ہے اس کو تکلیف نہ ہوئے ہم مریض لے کر جاتے ہیں اوپر سے لے کر جاتے ہیں نہر کے ساتھ یہ رستہ کھلا ہوئے گا گاڑی اس طرح آئے جائے گی تو سب کو سہولت ہو جائے گی اس لیے ابنان خان صاحب کہانے پر آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اس لیے اس اپنے رستے کا کر رہے ہیں اور کوئی سام کوئی تکلیف نہیں ہے میں یہ چجاہ کر رہا ہوں عمران صاحب کیا کہ یہ رستہ جو ہے میر بانی کر کے ہمارا یہ کھلا جائے پھاڑک لگ جائے جی بھئی آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے میں کہنا وہاں کہ رستہ انیس سو چو بیدہ چلتا ہے کہ انہاں بند کرنا لے پاس آگے نے اسی صاحبہ نوکی ضرور سے آگے کند مروان دی اسی اسی صاحبہ کے کرنے ہیں بیلکہ مروان خان آ رہے ہیں اسی اور آگے احتجاج کرنا دے کہ ساڑی اسی کیوں ساڑی نے محالفت کر کے ساڑی کے رستہ بند کرنا چاہتی ہے پانچزار کار وزدہ ہے پانچزار سکول وزدہ ہے اور زارہ دی تو دنیا آندھی جاندی بھئی ہے اینک زیادتی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا بچیاں بہت زیادہ زلیلو خوال ہو رہی ہیں ایتھے رستہ جی تو بند ہویا ہے لوگ کی زلیلو خوال بچیاں سکول دیاں سارے کران دیاں ہورتاں ایتھے رستہ آنا چاہنا بند کر چلے سی ہیں انہیں تو اسی کیا بس جانا سی یہ نئے رستے یہاں پر رہا نہیں ایتھے رستہ یہاں سانو کہاں دیں تو استعمال کرو اور رستہ ہے نا کا خطر نہ آکے تو دینے تپریٹ کہتی ہیں یعنی راتیہ سے آٹھے نا ہوئے کدھر جاو آن دے سانو شہر نو نزدیک تو نزدیک رستہ ہے لگتا ہے ای نو رستہ انیس سو چوبی تا کھلے آج راج بند کر رہے ہیں ہاں جی میر پانی کر کے عمران خان صاحب تو اڈے گا ترلہ ہے کہ رستہ نے کھلے آران دینا چاہو جی بھئی آپ عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو آپ اس رستے کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے اسلام علیکم جانا بتائیں کہ یہ جو عوام کے لیے سولت کے لیے یہ ہمارے جو عفیصران ہیں کہ یہ عوام کو ظلیل کرنے کے لیے ہم کو دین سے رلیف ملنا چاہیے رلیف ملنے کی بجائے جو ہم کو سولت ہے ان کو بھی یہ بند کر رہے ہیں اور کیوں بند کر رہے ہیں آیا ہم سے کیا یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم یہاں جینے کے لیے حق دار نہیں ہیں کیوں ہم پاکستانی نہیں ہیں کیوں یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ یہاں کا راستہ جو ہے نا ہم مریض بھی ہو سکتے ہیں تکلیب میں بھی ہو سکتے ہیں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے آیا یہ جو عفصران بالا ان کو یہ اختیار ہے کہ ہمیں یہ اس کا رلیف دیا جائے یہاں یہ جو روڑ ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ میکمہ نیر کا روڑ تھا اور ان سے یہ ہم نے یہ سمجھ لے کہ ہمیں یہ توفہ ملے یہ روڑ کا 33 روڑ کا اور یہ نہ میکمہ ہائیوے کا ہے نہ کسی کا ہے یہ ہمیں مالک نے عطا کیا ہے اور جو بند کر رہے ہیں نا راستہ وہ بھی میکمہ نیر کا ہے اور یہ سیاست کی بیش چڑھ کے اس کو بند کیا جا رہا ہے جی ان لوگوں کا کہنا تھا اللہ جو اللہ والی ہے ملہ سلطان پورا تھا کہ یہ پانچ ملے جو اس رستے سے بستا ہے عمران خواہ صاحب کو روک کے یہ اپنا مطالبہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ وہ رستہ ہمارا بند کیا جا رہا ہے جو انیس انچویق ہے یہ میکمہ نار کا رستہ تھا یہ میکمہ نار نے ان کو گفٹ پہ دیا تھا اور ایسی صاحب نہ تو یہ میوسپل کارپوریشن کا رستہ ہے یہ بلکل عوامی رستہ ہے اور اس کو ایسیسٹنٹ کمیشنر سمڑے آل جو ہیں یہ اسے زبردستی باند کروانا چاہ رہی ہیں یہ زیادتی ہے لاکھوں لوگوں کے لیے یہاں پہ جو جو لاکھوں لوگ رہتی ہیں ان کے اوپر ظلم ہے زیادتی ہے ہم عمران خان صاحب جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے پور زور جو اتجاج ہے وہ بھی ریکارڈ کروائیں گے محمد ساگت کیونے کے ساتھ مقصود لائی دنیو سمڑے آل